اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حریب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے سولیوشن تو پچھلی کلاس پر ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کس طرح سے ایلوشٹریٹر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ایلوشٹریٹر یوز کیا جاتا ہے تھوڑا بہت میں نے اس کا بارے میں انٹرڈکشن دی تھی تو آج ہم سیکھیں گے ایلوشٹریٹر کے ٹولز تو بینہ وقت زائے کیے چلیے شروع کرتے ہیں تو سمپیل اپنا ایڈوبیلوسٹریٹر اوپن کر لینا اور یہاں پر مسیمپلی اپن پر سپ نیوکے بٹن پرference اور یہاں پر سے آپ کو اس طرح کچھ الے آوٹ ملی گا آپسپلی اپنے یہاں پر سے وجہ پر سے ویٹ một سلایکھ کر لینا ہے اور ہائٹ سلایکڑ terleg اور سمپلی یہاں پر جو بھی نام چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں اور ہاں پر سے آپ پکزل سلایکھ کر لینا ہے اور فتہ ای والاٹ بورڈ آپ نے ضرم ایک ہی رکھنا ہے یہ آرٹ بورڈز یوز ہوتے ہیں زیادہ تھے بزنیس کارڈ ڈیزائنگ کے لئے تو سمپلی یہاں پر اگر میں موڈ سیٹنگز پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میلے پاس سیٹنگز آگئی ہیں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کلر موڈ وہ پوچھ رہے گے کون سا کلر موڈ رکھنا ہے تو میں نے آر جی بھی کیا گیا تو سمپل آپ نے اس میں سے کسی بھی چیز کو نہیں چیز نے بس آپ ویڈ سیلیکٹ کریں اور ہائیٹ سیلیکٹ کریں اور یہاں اس میں سے کوئی بھی پکزل سینٹی میٹر میلی میٹر سکتے ہیں تو سمپلی یہ چیز سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی کریٹ نیوب کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس اس طرح کا ایک لے آؤٹ شو ہوگا تو سمپلی آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ میرے پاس ایک پارٹ پورڈ کریٹ ہو چکا ہے ہم یہاں پر سمجھیں گے ٹولز کو ون بائی ون تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس ٹول آتا ہے وہ سلیکٹشن ٹول ہے سمپلی آپ اس سے کوئی بھی چیز سلیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے اب بھی میں آپ کو کچھ ڈرو کر دکھاتا ہوں میں یہ ریکٹینگل ٹول لے رہا ہوں اور سمپلی اس کا تھوڑا کلر چینج کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سہتنا سے پتا چل سکیں تو اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سمپلی میں نے یہ ڈائریکٹ سلیکٹشن ٹول سلیکٹشن ٹول سلیکٹ ہیا اور سمپلی اس کو سلیکٹ کر لیا تو اس کا یہ انکام ہے سمپل اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹول ہے ڈائریکٹ سلیکٹشن ٹول یہ بھی ایز سلیکٹشن ٹول کی طرح بس اس کے فیچرز بڑے الگ سے ہیں جس طرح سے اگر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کے انکر یعنی ایک پوائنٹ کو میں اس کے اوپر اگر کلک کرتا ہوں دبل کلک تو یہاں پر میں اس کو کسی بھی شیپ میں اس کو کنورٹ کر سکتا ہوں جس طرح سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے اس شیپ کو کنورٹ کیا ہے تو یہاں پر سمپلی آپ نے کسی بھی ایک کورنر کو کسی بھی ایک کورنر کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے اور سمپلی آپ اس کو کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کس طرح سے اس کے شیپ اور اینگل چینج کر دیا ہے آپ یہاں پر آتنے سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سکوئر کو ہم نے کس اینگل میں کر دیا ہے تو یہاں پر اگلا ہمارے پاس رول آتا ہے پینڈ ٹول تو پینڈ ٹول کی میں ایک الگ سے کلاس بناؤں گا جو کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے کیونکہ گرافک ڈیزائنگ میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس سے آپ سمپلی ویکٹر کو ٹریس کر سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں جس طرح سے آپ کوئی بھی ایمیج اس سے بھی ٹرو کر سکتے ہیں تو اس کو ہم اگلی کلاس میں ایکسپلینڈ میں اس کو کر کے بتاؤں گا آپ کو تو یہاں پر ہمارے پاس اگلا ٹول جو آجاتا ہے وہ ریکٹینگل ٹول ہے اور یہ جو پینڈ ٹول اور اس کے ساتھ جو ایک کرویچر ٹول جو ہے یہ بھی ہم اگلی کلاس میں ہی سکھیں تو ہمارے پاس آجاتا ہے ریکٹینگل ٹول سمپلی آپ اسے کوئی بھی ریکٹینگل ٹول کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ ریکٹینگل ٹول کے پر رائٹ کلے کریں گے تو آپ کے پاس اور بھی چیزیں شو جائیں گے جیسے ایکلپس ٹول ہو گیا پولیگون سٹار ٹول لائن سیگمیٹ ٹول تو ہم سمپلی ایک سارے ٹولز ایک ایک باری ہم درو کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے درو ہو سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں یہ درو کر رہا ہوں تو اس کو سمپلی امیس کو درو کر جاتے ہیں اب ہمارے پاس اگلا ٹول جو آجاتا ہے وہ ہے پینٹ بریش ٹول تو اس کا تو آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوگا آپ نے اس کو پینٹس اپلیکیشن میں یوز کیا ہوگا یہ سے سمپلی آپ کچھ بھی چیزیں ٹرو کر سکتے ہیں اور کلر کر سکتے ہیں اس کے بہت سے فونٹس ہوتے ہیں جس طرح سے میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے یہاں پر کتنے سے سٹائلز ہیں تو اس کا آپ گوگل پر سے جا کے اس کو اس کے سٹائلز ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں بریش سٹائلز تو سمپلی بریش ٹول کا اتنا سعی کام ہے اور اسی کے نیچے آجاتا ہے رائٹ کلک کرنے پر آپ کو ملے گا پینسل ٹول پینسل ٹول بھی سیم ٹو سیم بریش ٹول کی طرح کیا ہے تو سمپل اس سے آپ کوئی بھی چیز درو کر سکتے ہیں اور یہ بلو بریش ٹول جو ہے یہ اتنا بھی خاص یوز نہیں ہوگا یہ بھی سمپل ایس 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 باقی دو دونوں کی ذرا ہی ہیں تو اس کو بھی آپ یوز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اتنا یوز نہیں ہوتا تو اگلا ٹول ہمارے پاس آجاتا ہے ٹیکس ٹول ٹیکس ٹول سے تو آپ کو پتہ یہ کیا کر سکتے ہیں اپنی مرزی کا یہاں پر لیکھ سکتے ہیں جس طرح سے میں لیکھ دیتا ہوں ایم ای سولیوشن سولیوشن تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح سے ایم ایم سولیوشن یہاں پر سلیکٹ کر دیا تو سوری ٹائپ کر دیا میں نے کس طرح سے اس کو سلیکشن ٹول سلیکٹ کر دیا اور اس کو کسی بھی طرح میں سلیکشن ٹول سلیکٹ کر سکتا ہوں جیسے مرزی میں اس کو کر سکتا ہوں تو سمپلی اگلا ہمارے پاس ٹول آجاتا ہے روٹیٹ ٹول تو یہ جو ٹول ہے وہ یوز ہوتا ہے کسی بھی چیز کو روٹیٹ کرنے کے لیے جس طرح سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کو روٹیٹ کر سکتا ہوں تو یہ اسی طرح ہوتا ہے روٹیٹ ٹول اس کے بعد ہمارے پاس اچھا تو آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائپ آفا پاتھ ٹول اس کا ہم یوز کریں گے لوگو ڈیزائنگ کی کلاس میں لوگو ڈیزائنگ کی کلاس میں اس کا آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا ابھی آپ کو اس کا سمجھ نہیں آئے گا تو میں اس کو لوگو ڈیزائنگ کی کلاس میں آپ کو سمجھا دوں گا تو روٹیٹ ٹول کا بھی آپ کو بتایا اور یہ ایریزر ٹول آپ کو بتایا اس کو سمپلی کوئی بھی چیز اگر میں بریش سے ڈراؤ کرتا ہوں جس پر میں آپ کو دکھتا ہوں پینٹ بریش سے ڈراؤ کیا اور یہاں سے اس کو ڈراؤ کر سکتا ہوں تو سمپل اس کا یہی کام ہے اب بریش ٹول کے ساتھ ہمارے پاس آجاتا ہے سیزر ٹول سیزر ٹول کا کیا مطلب ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح سے یہ والا جو ٹول ہے یہ جس طرح سے اگر یہ ٹیکس لکھا ہے اس کو ہم ٹو پارٹس میں ڈیوائیٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نوٹیفکیشن میں پلیز یوزر سیزر ٹول اینکر تو سیزر ٹول کا میں آپ کو اگلی کلاس میں آکے بتاؤں گا ابھی یہاں پر کوئی میری پوبلم آ رہی ہے تو سمپلی میں آپ کو اس کا اگلی کلاس میں بتاؤں گا سیزر ٹول بھی یہ یوز کافی ہوتا ہے ڈیزنائنگ کے لئے اور اس کے بعد شے بلینڈر ٹول یہ ہمارے کوئی کام کا نہیں ہے یہ اتنا کچھ یوز نہیں ہوگا اس لئے اس کو ہم بعد میں جب وقت آئے گا تو ہم سیکھ لیں گے اگلا ٹول مارے پاس آ جاتا ہے گریڈینٹ ٹول کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کا کوئی بھی کلر میٹلک میں کر سکتے ہیں جس طرح سے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو سمپلی پہلے میں اس کو اوبجیکٹ ٹول میں جاتا ہوں اس کو ایکسپینڈ کر لیتا ہوں کیونکہ گریڈینٹ کے لئے آپ کو سب سے پہلے اس کو ایکسپینڈ کرنا لازمی ہے اس کے بعد آپ تیکسپیک گریڈینٹ ٹول کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ گریڈینٹ کا ایک ٹیپ بھی کھلا ہے تو میں یہاں پر کوئی بھی کلر سیلیکٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں نے اس کو گریڈینٹ میں نے اس کا کلر کیا ہے تو اس طرح سے یہ اس کا ہوتا ہے ایکفیکٹ کے لئے بہت کام کا ٹول ہے اس کے بھی میں ایک الگ سے الائدہ کلاس اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس آئی ڈروپر یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں اب کوئی چیز کوئی کرتا ہوں اچھا تو ریکٹینگل ٹول پر ہم گوبار آتے ہیں ریکٹینگل ٹول میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ریکٹینگل ٹول سلیکٹ کیا اپنے کچھانے پر کہ مسٹ اس کے بعد کہ میں اگر کہیں بھی commanderیں ہے تو اپس سائز خود پChat پڑھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپسی پڑھ بھر پیش کر سکتے ہیں پھر آپ کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پر دیکھ سکتے ہیں این آ سا دیکھ سکتے ہیں آپ کی دیکھ ساسی طریقے ہیں اور ہائٹ کر لیتے ہیں فورٹی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا سکوئر ہمارے پاس ڈرو ہو چکا اب یہاں پر ہم اسی طرح سے یہ کلپس ٹول میں بھی اسی طرح ہوگا کہ آپ سے ویٹھ اور ہائٹ پوچھے گا اور اسی طرح سے باقی پولیگون ٹول میں پولیگون ٹول میں تھوڑا چینج ہے اگر میں آپ کو یہاں پر سے سلیٹ کرتا ہوں تو میں نے ہاں پر سمپلی آرٹ بورڈ پر کلک کیا تو یہاں پر سے آپ کو ریڈی ایس پوچھ رہا ہے ریڈی ایس کو آپ کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں صرف آپ کو سائٹس سائٹس اس میں آپ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے اگر میں اس کو تھری سائٹس کرتا ہوں تو یہ بن جائے گا ٹرائنگل اگر میں فور کرتا ہوں تو سکوئر بن جائے گا فائیف پولیگون اگزگون اور اسی طرح سے ہیڈ سائٹس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کیس طرح سے ڈرو ہو چکا تو اس طرح سے اس کا کام ہے یہ ہمارا یوز ہوگا پولیگون لوگوں دیزائننگ میں تو اس کی بھی ہم ہریکس ایک کلاس لیں گے کیونکہ سارے ٹولز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں یہ گرافک دیزائننگ میں بہت زیادہ کام آنے والے ہیں سمپلی آئیدروپر اور میرے اکوض ہے پر اکنس کار مرم ایاؤ سلیٹ کرک Daniel آئی ایوڈاک اس مراز مرریتا ہے تو آپ دیکھ سکتا ہے کہ اما سلوشن جو میں نے ٹیکس لکھا ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اس کا یہی ایک کام ہے تو اگلے جو ہمارے پاس یہ ٹول ہیں یہ اتنے کچھ پاس نہیں یہ بھی اتنے یوز نہیں ہوں گے تو اس لیے ان کو ہم بعد میں سیکھیں گے جب ان کی ضرورت پڑے گی تو یہ زوم ٹول آپ کو پتہ ہی ہے کہ زوم ان اور زوم آؤٹ کرنے کے لیے اور آپ سمپلی کنٹرول مائنس اور کنٹرول پلس کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو شورٹ کٹ کیز بھی سیکھنا لازمی ہے اس کی اب جس طرح سے اب میرا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ریکٹرینگولر ٹول پہ بس سمپلی ایرو جا کے رکھا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریکٹرینگولر ٹول کے ساتھ وہ مجھے بریکٹ میں ایم لکھا دے رہا ہے یعنی اگر میں ایم کو پر کلک کرتا ہوں تو سمپلی میرے پاس ریکٹرینگولر ٹول اوپن ہو جائے گا اور اگر میں اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو باقی ہمارے پاس آجاتے ہیں اب یہ کورنر تو ہمارا ختم ہو گیا تو سمپلی بس اس کا ہے کہ یہاں پر سے آپ کلر سمپلی چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پر سے آپ کلر چینج کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہ شہو کرے گا تو یہاں پر ہمارے پاس آجاتا ہے پروپرٹیز پروپرٹیز یہاں پر بھی آپ کو شو ہوں گی اور یہاں پر بھی آپ کو شو ہو رہی ہیں اگر آپ اس ٹاب کو رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں اگر نہیں رکھنا چاہتے ہیں جنگر اس شور ہے ٹول بار یہاں پر سے آپ نے وینڈوز میں جانا ہے اور سمپلی یہاں پر آپ نے پروپرٹیز آپ کو یہاں پر نظر آئے گی نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں پروپرٹیز اس طرح سے آپ یہاں پر اس کو باپیس بھی لاسکتے ہیں تو پاتھ فائنڈر ٹول جو ہے ہمارے پاس ابھی اتنا یوز نہیں ہوگا اس کے لیے ہمیں اس کو میں اگلی کلاس پر کروں گا جب ہم لوگو ڈیزائنگ کریں گے تو یہ ٹول ابھی اتنا یوز نہیں ہوں جو ہم نے سمپلی پین ٹول سے کرنا وہی سمپلی چیز سے کرنا اس لیے میں انگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا اور گریڈینٹ ٹول کی بھی ایک علیدہ سے کلاس ہوگی اور سویچیز آپ دیکھ سکتے ہیں سویچیز یعنی کلرز جو یہاں پر آپ کو شو ہو رہے ہیں ایک سویچیز تو یہاں پر بھی ہیں اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پر سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح سیم سیم ایزیز یہاں پر بھی شو ہو رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس آجاتا ہے لیئرز کا ٹیب تو لیئرز کے ٹیب میں آپ کو شو ہوں گی جس طرح یہ ایک سنگل آرٹ بورڈ ہے تو یہ ابھی سویپ مل ہمارے پاس وان لیئر بنی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ کوئی بھی لیئر بنا سکتے ہیں جس طرح سے اگر آپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں ایک ریکٹینگلر ڈرو کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو یہ ایروز سے شو ہو گئی آپ سمپلی کلک کریں گے تو یہاں پر ایک اور لیئر بن چکی ہے تو اسی طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اسی اس کا اتنے ہی کام تھا اور باقی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر فائل میں جا کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ سمپلی نیو پر کلک کریں گے تو نیو پیج اوپن ہو جائے گا نیو پر فروم ٹیمپلیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اپن فائل کو ہی کرنی ہو اور اسمپلی اوپن جو فائل ہیں اور کلوز کرنا ہے اگر ٹیب کو سیف کرنا ہے سیف کرنا ہے اور ایکسپورٹ ایکسپورٹ یعنی یہ ہے اگلی کلاس میں سمجھاؤں گا جب کوئی ہم لوگو دیزائن کر کے سیف کریں گے تو سمپلی آپ نے سیف اور ویب کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیف اور ویب یعنی ایک ایمیج شو ایمیج جو ہے وہ سیف ہو جائے ابھی پی این جی سیلیکٹ ہے تو ہمیں جے پی جی سیلیکٹ کرنا ہے تو اس طرح سے اس کا کام ہے اب باقی یہ ہو جاتا ہے ایڈی ٹول میں ہمیں انڈو کلیر یعنی انڈو کوئی بھی چیز اگر انڈو کرنی ہے تو آپ کو پتا ہے سمپلی کنٹول زٹ سے انڈو ہو جاتی ہے اور باقی یہ چیزیں ابھی یوز نہیں ہوں گی اس کو میں آگے آگے آکے کلاس میں بتاؤں گا تو ابجیکٹ ٹول میں آپ کو سمپلی یہ پاتھ مل جائے گا شیپس کوئی بھی کنورٹ شیپ کرنا ہے اگر کلپ ماسک ڈرو کرنا ہے اور ایمیج ٹیس بھی یہاں سے سمپلی جو یہاں پر ٹول شو ہو رہے ہیں آپ کو وہ یہاں پر شو ہوں گے اور ٹائپ میں آپ کو کوئی بھی فونٹ چینج کرنا ہے تو وہ بھی یہاں پر سمپلی اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ گلاس گلاس کی بھی ایک علیدہ سے کلاس میں لوں گا کیونکہ یہ بھی سگنیچر لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹس ہوتے ہیں اور سمپلی آپ سلیکٹ ٹول یہاں پر یعنی آپ کوئی بھی چیز سلائٹ کرنی ہے تو سلیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح یہاں پر 3D افیکٹ ٹول ہے تو میں یہاں پر سمپلی کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ لیتا ہوں تو میں سمپلی اے لکھ لیتا ہوں اب میں اس کو تھوڑا سا ری سائز کر لیتا ہوں اور اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا اس کا میں کس طرح اس کو ری سائز کر رہا ہوں میں نے سمپلی کلک کیا کنٹرول سوری کنٹرول نہیں شیفٹ اور آلٹ آپ نے کلک کرنا ہے اور سمپلی ایک کورنر کو پکڑنا ہے اور آپ نے اس کو ری سائز کرو کرتے تو اس طرح سا آپ کر سکتا ہوں میں افیکٹ ٹول میں جاتا ہوں اور سمپلی ٹری ٹول میں جانا ہے اور ایکسٹریوٹ اینڈ بلیو اس میں آپ نے کلک کرنا ہے اور سمپلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پری بھیو پر میں نے کلک کیا تو یہاں پر میں اگر پری ویو کو انسل کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پری ویو پر میں نے کلک کیا تو یہ کس طرح سے شوہ رہا ہے یہاں پر سے میں اس کا اینگل چینج کر سکتا ہوں کہیں بھی کر سکتا ہوں تو ابھی آپ کو یہ اتنا فرص نظر نہیں آرہا ہوا میں آپ کو اس کا کلر چینج کرتے تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ 3D افیکت نظر آرہا آپ کو تو سمپلی اس طرح سے ان پولز کا سامن اور باقی افیکٹس آپ کو اگری آنے والی کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ پاتھ فائنڈر وغیرہ وغیرہ یہ سارے یہ ایسٹس جائی ٹولز ہیں اور یہ سکیچ ہوگیرہ آپ کے یوز ہو گیا ہیں اگر آپ نے اس میں سکیچنگ کرنی ہے جس طرح سے اینیمیشن کے لیے سکیچنگ ڈروز کرنے تو اس کے لیے آپ کو یوز ہو سکتا ہے تو اگر میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرو تو بیل آئیکن کو دعا ہوتا کھے اس کلاس کی ہر نئے آنے والی ویڈیو ملتی رہے ہیں سو تھنکس فور واشنگ